معزز سامائین امام غزالی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب مکاشفت القلوب میں ہماری یوٹیوب چینل خفی کی سننی دیلیر خاضری کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ٹکر کریں بے نمازی کی وعینیں بیان کرتے ہوئے ایک حدیث پاک بیان فرماتے ہیں جس میں بے نمازی کی پندرہ خوفناک سزائیں بتائی گئیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے کہ جو نماز کے معاملے میں سستی بڑھتے گا اللہ عز و جل اسے پندرہ قسم کی سزائیں دے گا ان میں سے چھے دنیا میں تین موت کے وقت تین قبر میں اور تین قبر سے نکلنے کے بعد دے گا دنیا کی جو چھے سزائیں ہیں وہ یہ ہیں نمبر ایک اللہ عز و جل اس کی عمر سے برکت زائل کر دے گا اللہ عز و جل اس کے چہرے سے نیک لوگوں جیسی نورانیت چھین لے گا اللہ عز و جل اس کے کسی عمل کا عجر و سواب نہیں دے گا اللہ عز و جل اس کی کوئی دعا آسمان تک بلند ہونے نہیں دے گا اللہ عز و جل لوگوں کے سامنے اسے زلیل و خار کر دے گا نیک لوگوں کی دعا میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا یہ تو رہی دنیا کی چھے سزائیں اللہ عز و جل موت کے وقت کے تین سزائیں سماعت کریں زلیل ہو کر مرے گا بھوکا مرے گا مرتے وقت اتنی سخت پیاس لگے گی کہ اسے ساری دریوں کا پانی بھی پلا دیا جائیں تو بھی پیاس نہ مجھے اللہ عز و جل قبر کی تین سزائیں اس کی قبر تنگ کر دی جائے گی اور اسے قبر میں اس طریقے سے رکھا جائے گا کہ اس کی قبر اس کو دبائی گی کہ اس کی فصلیاں ٹوٹ فوٹ کر ایک دوسرے سے پیوست ہو جائیں گی اس کی قبر میں آنکھ بھڑکائی جائے گی جس میں الٹ فلٹ ہوتا رہے گا اس پر قبر میں ایک ازدہہ مسلط کر دیا جائے گا جس کا نام اشش جاول اقراع یعنی گنجہ سام جو سخت زہریلہ ہوتا ہے مسلط کر دیا جائے گا اس کی آنکھیں آنکھ کی ہوں گی اور ناخون لوہے کی ہوں گے ہر ناخون کی لمبائی ایک دن کے مسافت کے برابر ہوگی اللہ اکبر وہ بجلے کی طرح کڑکر کہے گا میں اشش جاول اقراع ہوں مجھے میرے رب عز و جل نے حکم فرمایا ہے کہ مجھے صبح کی نماز زائے کرنے کے جرمے صبح تا طلوع افتاب زہر زائے کرنے پر زہر تا عصر نماز اصر زائے کرنے پر عصر تا مغرب نماز مغرب زائے کرنے پر مغرب تا عشاء اور نماز اصر زائے کرنے پر اشارتہ صبح مارتا رہوں گا اور جب جب وہ ایک ضرب لگائے گا وہ مردہ ستر ہاتھ زمین میں ڈھس جائے گا پھر وہ ازدہہ اپنے ناخون زمین میں گار کر اس کو نکالے گا تو یہ عذاب اسور قیامت تک مسلسل ہوتا رہے گا اللہ اکبر یہ تو رہی قبر کی تین سزائیں اب قبر سے اٹھنے کے بعد کی تین سزائیں سمات کریں اللہ عز و جل جہنم کی آگ کا ایک بادل اس کے چہرے کے سامنے مسلط فرما دے گا جو اس کو جہنم کی طرف ہاک کر لے جائے گا حساب کے وقت اللہ عز و جل اس کی طرف غضبناک نظر ڈالے گا جس سے اس کے چہرے کا گوشت جھڑ جائے گا اس کا حساب سختی سے لیا جائے گا اللہ عز و جل اس کو دو زخمیں لے جانے کا حکم فرمائے گا اللہ اکبر یہ رہی پندرہ قسم کی سزائیں جو بے نمازیوں کو دیے جائیں گی خدا را نمازوں کی پابندی کریں گناہوں سے توبہ کریں اللہ کو راضی کریں مسجدوں کو آباد کریں ماں بہنیں بھی اپنے گھروں کے اندر نمازوں کی پابندی کریں اور حدیث مبارک میں آیا ہے جس نے فجر کی نماز چھوڑ دی اس کے چہرے سے نور ختم کر دیا جائے گا جس نے زہر کی نماز چھوڑ دی اس کی روزی سے برکت ختم کر دی جائے گی جس نے اصر کی نماز چھوڑ دی اس کے بدن سے طاقت ختم کر دی جاتی ہے جس نے مغرب کی نماز چھوڑ دی اسے اس کی اولا سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا جس نے عشاء کی نماز چھوڑ دی اس کی نیند سے راحت ختم کر دی جاتی ہے نماز پڑھو نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز جنازہ پڑھی جائے زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں اسلام علیکم